آن لائن دیا آپ دل اور سینتیس زار کا آیا بل تو آشک کے ہوش فاکتہ ہو گئے ارشک تو ملا نہیں اُلٹے لات کھو سے ملے یہ ٹھگی کے ایک نئے طریقے سے جڑی کہانی ہیں جس کے بارے میں سبھی کو پتا ہونا بے حض ضروری ہے معاملہ گازی آباد کا ہے جہاں ڈیٹنگ ایپ پر ایک لڑکے کو اس کے سپنوں کی رانی ملتی ہے کہانی آگے بڑھ ہی ہے اور ایک بار میں دونوں کی ملاقات کا وائدہ ہوتا ہے لیکن بار میں دو بیئر کی قیمت اسے پندرہ ہزار روپے دے کر چکانی پڑتی ہے تب لڑکے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اشک نہیں حسن کا جال تھا جو آشک کو کنگال بنانے کے لیے بچھایا کیا ڈو بیئر اور آشک برباد حسن کا جال اور شراب کو ڈھال بنا کا لود کا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے گازی آباد شہر میں یہاں اشک کے نشے میں ڈوبے آشک کو بیئر کے نشے میں جھومنا بھاری پڑ گیا محبت تو آن لائن ہوئی تھی لیکن جیسے ہی گرل پرنٹ ڈاؤن لوڈ ہو کر سامنے آئی بار میں شام رنگین کرنے کا پلان بنا بربادی کی سکرپٹ اسی وقت لکھ دی گئی اور فس گیا بیچارہ آشک آن لائن ڈیٹنگ ایب کے جریعے یوبک کا یوکتی سے ملنا بہت بھاری پڑا اسے نحض دو بیئر پندرہ روپے کی بڑی ساتھی اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی حالانکہ پڑی پیوک نے اس کے لکھی چکایت تھانے میں دی ہے اس کہانی کی شروعات کچھ وقت پہلے ہوتی ہے جب مراد آباد کے گوروپ گرل پرنٹ کی تلاش میں آن لائن پروفائل بناتے ہیں ان کی کوشش رنگ لاتی ہے اور آن لائن ڈیٹنگ ایب پر عشق کی شروعات ہوتی ہے پھر ملاقات کا دور شروع ہوتا ہے لیکن جلد ہی لڑکی اپنا جال بچھانا شروع کر دیتی ہے اور اسی جال کا ایک حصہ تھا گوروپ کو گازیاباد کے ایک بار تک لے جانا دراصل پورا ماملا کوینگر تھانا چتر کا ہے جہاں آڈی سی میں ایک بار میں مراد آباد نیوازی ایک یوک ایک اکیوپٹی سے ملنے پہنچا تھا اور اس نے وہاں پر دو بیئر اوڈر کی بار کے اندر دو بیئر کی قیمت اسے سیتی ساہ روپے بتائے گئی جب اس نے اس کا بروت کیا تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ایسے میں یوک نے دس ہار روپے اپنے دوست سے اونلائن ٹرانسفر کر آیا اور ساتھی پانچ ہار روپے کیس دینے کے بعد ہی یوک کو بار چالکوں نے وہاں سے جانے دیا یعنی بار میں بینا آرڈر کیے گوروپ اور ان کی گلپرنڈ کے سامنے دو بیئر پروز دی گئے پھر بینا دیری کے بل بھی آ گیا لیکن جیسے ہی لڑکے نے بل دیکھا وہ شڑ گئے کیونکہ 37 ہزار کا بل آیا تھا یوک کے ساتھ ہوئی مارپیٹ اور ڈھوکہ لڑی کے بعد یوک نے اس کی لکھی شکایت تبینگر تھانے میں دی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جو بار سمچالک ہے اس کے ساتھ ساتھ تین لوگوں کو دفتار کر جیل بھیج دیا ہے اب اس کہانی میں دو اینگل شروع ہوتے ہیں ایک یا تو لڑکی نے خود دوسری تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بار مالک خود لڑکیوں کو اس طرح شکار کے لیے کام پر رکھتا ہو جو بھی ہو پولیس کو اس ماملے کی تہ تک جانے کی جرورت ہے پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے اور جلدی اس یورتی کا پتہ لگانے کے بعد اسے خلاب بھی کھروائی کی بات پولیس دورا کی جا رہی ہے ویسے تو گازیاباد پولیس نے اس ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا تھا لیکن شانتی بھنگ جیسی دھاراؤں میں انہیں ترند جمانت مل گئی جبکہ یہ ماملہ دھوکہ دھڑی اور ساجشوں سے جڑا ہے سوال یہ ہے کہ اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ وہ لڑکی ہے یا پھر بار مالک جو بھی ہو پولیس کی جاج میں جلد ہی ساتھ سامنے آئے گا گازیاباد سے نیوز 18 کے لیے امیترانہ کی ریپورٹ